ہیلو اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں عابد حسن اباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ گرد ساتھیو یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اپنی لکھی ہوئی کوئی تحریر پیش کرنے جا رہا ہوں کرونا کے حوالے سے میری ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا عنوان ہے خدائی تو آئیے سنتے ہیں خدائی چھنناک کی ایک زوردار آواز آئی اور زنجیر ٹوٹ کے دوسری طرف جا گری سب لوگ اس کی طرف دھوڑے وہ کچھ دیر تک اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کی تگو دعو کرتا رہا پھر اچانک دھڑام سے موں کے بل زمین پہ گرا چاروں طرف گرد کا دھوڑا اٹھا وہ نہیں گرا تھا ساتھویں آسمان کا صدر دروازہ زمین پہ آن پڑا تھا وہ بھی اوندھے موں مقدس فرشتے کے پروں کی طرح یہ پھڑ پھڑاتے ہوئے خون آلود ہونٹ بھی تو اس کے نہیں تھے یہ ساتھویں آسمان کا صدر دروازہ تھا جو اپنے رب کے دربار میں فریاد کر رہا تھا پروردگار میں تو آسمانی مخلوق تھا اس کا غم نہیں کہ تُو نے مجھے زمین پہ دے پھینکا فریاد ہے فریاد دہائی ہے دہائی کہ تُو نے مجھے زمین والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کرونا کی وبا پھیلی تو پورا گاؤں سمسان ہو گیا تھا کیا گلیاں کیا بازار کیا کوچا کیا ویرانا کیا اپنا کیا بیگانا ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی تھی کمبخت وبا تھوڑی تھی کوئی خونخار اندھی بلا تھی ظالم جہاں سے گزرتی گئی وہاں صفے ماتم بشتی چلی گئی جس دن سے ایک مریض کو وہاں سے ہسپتال لے جایا گیا تھا پورے گاؤں پر ایک گہری چپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے کاروبار بند بازار بند جو دور تھے بلوا لیے گئے جو روٹے تھے منالیے گئے دن بھر گلیوں میں موت ناچتی تھی مدرسے کے سامنے کوئی آسیب تو مکتب کے سامنے کسی خونی پریقہ سایا اور مسجد کے رستوں پہ تو جیسے ابلیس خود کھڑا مو چڑا رہا تھا وبا جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی صبح صویرے ہسپتال کی گاڑی آتی متاثرہ مریضوں کو پولیس کی مدد سے سرکاری ویگن میں بھرا جاتا اور ویگن انہیں لے کر چلی جاتی جانے والے مرنے سے پہلے ہی بے یقینی کی موت مر جاتے شک بڑی ظالم چیز ہے جناب بندہ نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے زندگی اور موت کے درمیان صرف یقین ہی کا تو فرق ہے یوں تو گاؤں میں ہر کاروبار و بازار بند تھا مگر جب موت کا بازار گرم ہوا تو گھورکنوں کا کاروبار چل نکلا اور گاؤں کا وہ حصہ خوب آباد ہو گیا جہاں قبرستان تھا لے دے کے پورے گاؤں میں دو ہی تو گھورکن تھے اچھو اور منہ دونوں باپ بیٹا غزب کے حرامی تھے سارا دن مردے دفناتے رات میں شراب پیتے اور جہاں جگہ ملتی وہاں سو جاتے ہسپتال سے جو گاڑی سیدھا قبرستان آتی تو وارثوں کا رش لگ جاتا پولیس گاؤں کے بوڑھے سرپنچ کو بولاتی وارثوں کو دور سے میتوں کی شناخت کرائی جاتی اچھو اور منہ کو قبریں کھودنے کا حکم دیتی اور مردوں کی تدفین کرتی جاتی قبرستان کے پاس ہی برگت کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے زنجیروں میں بندھا مجنو یہ سارا منظر بوت بنا چپ چاپ پیٹھا دیکھتا رہتا تھا میلے کچیلے سفید لمبے بال گرد آلود داڑھی پھٹے پرانے کپڑے وہ پچھلے تین برس سے بے حص و حرقت وہیں بیٹھا ہوا تھا مسئیبت یہ تھی کہ اسے چھوڑتے تھے تو وہ چپ چاپ اٹھتا اور گاؤں سے نکل جاتا پھر بوڑھا سرپنچ بندے دوڑاتا اور وہ بیچارے کہیں نہ کہیں سے اسے ڈھونڈ لاتے گاؤں آباد تھا تو کوئی نہ کوئی اسے کھانا کھلا جاتا پانی پلا جاتا مگر جب سے وباہ آئی سب کو اپنی پڑ گئی اس آپا دھاپی میں کسی کو مجنو یاد ہی نہ رہا اس کے بارے میں پورے گاؤں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں گاؤں کے بڑے بتاتے تھے کہ وہ محبت کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا کچھ کہتے شروع سے ہی کمزور دماغ کا تھا کوئی کہتا کچھی بھنگ پی لی تھی پھر وہ گاؤں سے اچانک غائب ہو گیا پھر تو افواہوں کا بازار گرم ہو گیا کوئی کہتا کہ اسے تبلیغی جماعت کے ساتھ بستر کندھوں پہ لادے دیکھا گیا ہے کوئی کہتا کہ اس نے اسے درباروں اور مزاروں پہ دیکھا ہے کوئی کہتا کہ محرم میں کالے کپڑے پہنے امام بارگاہ کے باہر بیٹھے زاروں کتار روتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کی ایک اکلوتی بہن تھی تین سال پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو مجنوں کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اگر سب ناکام رہے جب جنازے کی صفے سیدھی ہوئیں مولوی صاحب نے اجازت لینے کے لیے مڑ کر دیکھا تو وہ برگت کی تو وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد سے اسے کسی نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا جب جنازے کی صفے سیدھی ہوئیں مولوی صاحب نے اجازت لینے کے لیے مڑ کر دیکھا تو وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد سے اسے کسی نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ہفتے بعد ہسپتال کی ویگن قبرستان آئی تو اچھو نے قبریں کھودنے کے دام بڑھا دیئے تھاندار نے پوچھا تو کہنے لگا صاحب تھک گئے ہیں وہ بولا شرم نہیں آتی صاحب کاروبار میں کیسی شرم ویسے بھی سیزن چل رہا ہے دونوں بہت کمینے ہو گئے تھے اب تو قبر کھودتے کھودتے بیچ میں چائے سگریٹ کا وقفہ بھی لینے لگے تھے کام بڑھا تو ایڈوانس میں قبریں کھود کے رکھنے لگے لطیف کے جوان سال بیٹے کی میت دفناتے ہوئے تو دونوں نے حد ہی کر دی آخری وقت میں مٹی موں پہ جا پڑی اچھو جو ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا تھا بیٹے سے کہنے لگا مٹی اس کے موں سے ہٹا کیوں؟ انہ نے پوچھا کہ یہ بہت سابر بچہ تھا مطلب؟ ابے اس نامراد کا خطنہ بھی میں نے کیا تھا یہ اس وقت بھی نہیں رویا تھا آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑھا رہا تھا جیسے آج پڑھا ہے پولیس والے اور گورکن چلے گئے تو بوڑھا سرپنچ بھی پیپل کے نیچے آکے بیٹھ گیا باقی لوگ بھی درخت کے نیچے رکھی چار پائیوں پہ آکے بیٹھ گئے اس میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد کسی گہری فکر میں ڈوبے ہوئے سرپنچ نے سر اٹھایا اس کا کوئی حل نہیں ہے وقت کے تیز میوزک پہ سب میوزیکل چیر کھیل رہے تھے تیز تیز اچھلتی ہوئی روحیں جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی پکڑو جانے نہ دو تیز اور تیز دیکھو کہیں میوزک کی ایک بیٹ بھی ہم سے آگے نہ ہونے پائے ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے پھر ایک دن اچانک کسی نے میوزک بند کر دیا سب کچھ رکھ سا گیا سانسیں بہال ہوئیں تو ہیپنا ڈیزن سے جاگے ہوئے مریض کی طرح سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کیوں ناچ رہے تھے یہ ہم تھے اور ہم کیا کر رہے تھے وقت کا پیعت ہم جانے کا کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہوا تھا کہ سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع مل گیا تھا اندر جھانکنے کے لیے گریبان تو سب کے پاس تھے مگر جھانکنے والی نظر کہاں سے لاتے یہ وباہی کا دین تھا کہ اتنے عرصے بعد دور دراز شہروں سے واپس آئے ہوئے سب لوگ مل کر سر جوڑ کر بیٹھے تھے سب کے چہرے پر فکر اور کھوج کے آثار تھے سب کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں ہم نے جنگل کاٹے اور اپنی کانونیاں بنائی جنگل کا کانون تھوڑا ہے وہ بکھر گیا ہے اب جنگل ہم سے انتقام لے گا ابھی تو ایک چمگادر سے بابا آئی ہے انسان میں تو یہ بھوچال آ گیا ہے اور جو بنی آدم سے وبائیں جانوروں میں گئی ہیں وہ کون بیٹھ کر گنے گا کہنے لگا مولوی جی تمہارا خدا اپنے گھر کو تو بچا نہیں پایا کعبہ بند ہو گیا تھا حرم بند ہو گیا تھا مسجدوں کو تالے پڑ گئے تھے کسی چوگا ہوتا تو اپنے گھر سے لوگوں کو شفاہ نہ دیتا تمہارا خدا جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں مارنے لگ جاتا ہے موسیقی